جو میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انفرمیشن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی نہ گوگل پہ ملے گی نہ یوٹیوب پہ ملے گی کوئی اس ٹاپک پہ اتنا زیادہ جیٹیل میں کس نے ویڈیو نہیں بنائی منہ انتنی انفرمیشن آپ کو دی ہوگی تو ویڈیو کو دورہ دیکھئے گا چیئے کہ کیونکہ بہت سے لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی ایم بی سی ہے تو اس طرح سے چائنہ کا اپنا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نیشنل بائی سنسلی انسان ٹھیک ہے تو اس کی بھی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ یہ سب انفرمیشن ہوتی ہے ایک دیموں کا انیشن ہوتا ہے تو میں آپ دوم کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی ایلیجیبیوریٹی کیا ہے اس کو اپلائی کیا سکرنا ہوتا ہے ریجیسٹریشن کیا سکر کروانی ہے اس کی کاؤنٹ کیا سکر بنانا ہے میں اس کا فرم پاسوے شروع سے اینڈ تک میں آپ نے ان کو بتاؤں گا کیونکہ یہ میری اپنے ریسرچ گیا ہے میں نے کسی بیوریٹی ویڈیو بیڈا دیکھتے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں یوٹیوپ پر انپارے میں جس نے بھی کچھ اس طرح کی ویڈیو بنائی ہیں تو تھوڑا بہت بتایا ہوگا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو شروع سے اینڈ پر ان کی افیشل ویب سائٹ سے آپ کو میں نکال کریں ان کی ساری انفرموشن میں دھو ہوں گا جیسے یہاں کاؤنٹ کی ہے اینڈی سی ہے یا اینڈو ایس ایم ایلی ہے ان دوسرے کنٹریز کے پر اپنے اپنے کنڈیشن پر یہ ہوتے ہیں انہوں نے کنڈیشن پر یہ ہوتے ہیں میں کوشش کروں یہ اس کو آپ سے کم ٹائم میں وائنڈ اپ کروں لیکن آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سلام علیکم میں برکر علیہ السنہ ہے تم چھو میں یوٹیو چینل اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں دیا تو پی سبسکرائب کی میرے چینل اور ساتھ میں لگے بیل آئیپن کے پٹن کو کلک کر دیجئے گا تاک کہ آپ کو بہر آنے والی ویڈیو کی اپکٹ نہیں کرتے ہیں تو بات کہتے ہیں چائنیز میڈیکل لائسنسنگ پاسے کی جو بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو یہی وشیر رکھتے ہیں کہ چائنیز میں کیسے کام کر سکتے ہیں تو آنے والی ویڈیو کیوں کے لیے ہیں ساتھ میں ان کے لیے چونکہ چائنیز میں آوریڈی سٹیڈی کر رہے ہیں میڈیکل کے سٹیڈی کر رہے ہیں اور یہاں پھرکے اپنے ہی کنٹریوں کے ساتھ چکے ہیں تو ان کے لیے ایک پاس پہ انہوں نے دیا رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہم دوئے چیز کو سمجھیں گے کہ چائنیز میں ان کی گورنمنٹ ان کی پرویمسی کیسیٹیز کیسے کام کرتے ہیں اب ان کی ہیلٹھ میریسٹری ہوتی ہے جو کی نیشنل نیوٹ پہ چھیک ہے اس کے نیشے آتی ہیں پروینا انڈرنیسٹریز آتی ہیں ٹھیک ہے تو ہر پروینس کے اپنے کھلک سے روز ہوتے ہیں ٹھیک تو ان کے روز آپ ہر پروینس میں الگ سے یونیورسٹیز ہیں اگر آپ جس یونیورسٹری میں مطلب ہے ہاؤسپیٹل میں اپلائی کرنا ہے اس کے لئے جو آپ کے لئے ٹھیک تو وہ آپ لوگوں کو الگ سے کن کے روز سے گئے اور اس کے لئے جو آپ کو اپسرک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو آگے پردر ایکسیم کر لیں چون میں آپ کو آگے بتاؤں اس کے لئے ان کو فرمی تکا رہتا ہے ٹھیک تو بات کرتے ہیں آپ کے لئے ان کو اپ چینیس میں called معلومat کو اپ اس پر مقبول ہے اب اچسام سپیلین کے لئے ان견 پر بات کر دھے آپ کے لئے جووسٹی препر tiger ٹھیک اپ اچسام سپیلین کے لئے ان کو بات کر دھے آپ اپ連 چینیس مدیکل یورسٹی دھے آپ کو اپس چینیس میں File ایک الحرق سے یو چینیس اک ٹھیک اجو کہ تکے کہ چینیس مدیکل یورسٹی عیدش رہا جاتاڈ� کرنے ہو چینیس بچتا ہے ہی دگری ۔ ہلپ منسٹری سے ہارج کر دے، ایک ایک رکنائز ہو گئی آپ کو دگری ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ چینیز یونیورسٹی سے ایک ایک رکنائز ڈگری ہو گئی اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹینشپ کرنی ہے ایک سال دی، ایک سال دگری، یہ لازمی کرنا ہے کیونکہ انٹرنشپ کے بغیر آپ لوگوں اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے لائسنس ایک سہر کے لیے تو ایک سال کی انٹرنشپ جہاں سے آپ نے دیکری دی ہے جس چینیز یونیورسٹی سے آپ نے جیجویشن کی ہے اسی یونیورسٹی سے آپ نے ایک سال کی انٹرنشپ کرنی ہے انٹرنشپ کرنے کا یہی ہے کہ آپ اگر اگر آپ چینل میں ہے تو ایزی ہو جاتے آپ کے لیے آپ لوگ ایک سال کی دیں یونیورسٹی کو جو انٹرنشپ ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک سال کی انٹرنشپ علام کرتے ہیں تو آپ تو وہاں کے انٹرنشپ کرتے ہیں یا اگر آپ دوسرے گنٹری میں ہیں آپ نے گنٹری وقت پس آگئے ہیں تو آپ یہاں سے دیں یونیورسٹی جہاں سے آپ کے آئیویٹ ہونے ہیں اگر کس لوگی انیورسٹی میں جہاں پہ آپ کو اللہ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اپلکیشن کے لئے انٹینشف کے لئے وہ تھیل کر کے سیند کرتے ہیں تو وہ آپ کو اگر آپ کے اپلکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے تو آپ کو انٹینشف لیے اللہ کرتے ہیں آپ کو پھر چھائنا جاتے ہیں اچھانے جاتے ہیں آپ کا بھی دب گیرا ہوتا ہے اس طرح جیسے ایک سٹوڈنٹ یہاں پہ جاتا ہے اس طرح تو وہاں پہ جاتے ہیں ایک سال کی انٹینشف اور کیا ہے ایک سال کے دوران اگر آپ تو وہ ہسپٹل والے آپ کو اپلکیشن بھی کرتے ہیں اور آپ کو پھر چاہتے ہیں آپ اس میں پانی میں ہیں تو آپ لوگ خود جا کے بھی اگر آپ کے دیاری ہے تو آپ ایکسیم کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ایکسیم کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اومین ریجسٹریشن جو ہے ان کی وہ ہوتی ہے جنری ایکسیم کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے ایک ریبن اس کے بعد اپنے دیتے ہیں ایک ریبن سال میں دو بار ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو کبھی بھی اگزیم دے سکتے ہیں لیکن آپ تک باندیا انٹینشف لازمی ہے ملک کہنے کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پرٹیگری اوریجنال ہونے چاہیے ہیں ڈاکمنٹیشن آپ کو طوری ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک ساتھ انٹینشف کرنی ہے وہ بھی جہاں سے آپ کو دیگر انگلی ہے اس کی انسٹیٹیوز سے ٹھیک اپلیٹی ہاؤسپیٹل سے چائنیز ہاؤسپیٹل سے ان کا ایک سپ کرنے کے پاک پھر آپ کو بیچ پر ہیں سٹین میں اپلائی ہونا ہے ایک ریگرام ہوتا ہے ملک کی تو ٹوائے پھوڑے رنجز کا یہ ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بری ویڈیوز میں بتاؤں ہوں باتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کا یہ سسٹم چلتا ہے ایک ساتھ کی انڈین سکتے پاس آپ لوگ اون لائن اپلائی کرتے ہیں اپنے ایکسیم کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن ریویو کی آتی ہے ریویو کرنے کے بعد اگر وہاں ٹھوپ بلتی ہے تو آپ کو وہ لوگ اس کے لیے اگر آپ دوسرے کنٹری میں ہیں تو آپ لوگ کو ڈاکمنٹس بغیرہ ایشو کرتے ہیں ویزا بغیرہ کے لیے تو آپ کو ایکس ویزا ایشو ہو گا ٹھیک تو اس سٹوڈنٹ کو ہوتا ہے مطلب کے مور تین سکس منٹ جو سٹیڈی ہوتی ہے اس کو ایکس ویزا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ویزن لگتا ہے پھر آپ چینہ سے لے جاتے ہیں چینہ چینہ کے بعد ویٹین سرڈی ٹیز آپ کو ریزیڈنٹ پرمیٹ کے بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ از اینٹرن وہاں پہ ریزیڈنٹ پرمیٹ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریزیڈنٹ پرمیٹ میل جاتا ہے آپ کو پھر اپنی اینٹرنٹ سب سٹارٹ کر دیتے ہیں کاری کر آنیا کو ہے مرکتے ہیں ایک سال پھوڑا کرنا ہے آپ نے ایک سال کے بعد آپ لوگ اگر ایکسائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابانتو بھارہ اپنے اچھوٹین کو وفکیشن دیں گے کہ میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اچھوٹین کے عام کے اوٹھ آپ کیزئے دینی ہوگی جو کہ پوری szلیئر مخبری ای بیری جسے ویسے دینی ہوگی تو اسئے دینی ہوگی جسے تو اسی دینی ہوا تو یہی روم اپلائے ہوتا ہے ان پر جو دوسرے پینٹریز سے گیریٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں چائنہ نیو بار کرنے کے لیے انہیں ایک سال کی انٹینسیف لاغ میں کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پہلے کی دریئی نمیس ہے اس کے بعد آپ نے انٹینسیف کرنی ہے چائنہ نے ایک سال کی انٹینسیف کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنے اپلائے کرنا ہے اپنے اپلائے کرنا ہے امریکن کی تو آپ وہاں کی جاندوں سے اپنے دکھتے ہیں ہاتھ سٹی میں ہوتی ہے ان کے برانک سے جارا ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان لوگا ہے کسی اکسام آباد جائیں وہاں کی ان دکھتے ہیں اوپس میں سے جلتا رہی ہو ان لوگوں نے جبائی سے رہا ہوتی ہے بہت آسانی اپنے دکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت ہی ہنسوم میس کی ہے اپنے دکھتے ہیں جو اپنے دکھتے ہیں اگر آپ کو دکھتے ہیں تو آپ کو فیمیلی بلواؤ کریں اوپنے دکھتے ہیں اچھا لائچ سوائیڈا ہوں آپ نے آپ کو جارا بتایا گیا ہے جی میں جس پانس پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ ورڈ کرتا ہے چھیک آپ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں دکھتے ہیں دکھتے ہیں دکھتے ہیں دکھتے ہیں دکھتے ہیں دکھتے ہیں آپ مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں میرے چینل آپ کو شیئر کریں اپنے دکھتے ہیں اور پرائکٹر کی ویڈیوز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں گا ریجسٹریشن کیسے ہوتی ہے پھر آپ کو ایکسینڈینیشن کا سلیبس وغیرہ بتاؤ گا ٹھیک ہے سب کچھ یہاں پڑا ہوئے سلیبس بتاؤ گا آپ کو نمپنگ ماسک وغیرہ پاسیم پرائکٹریا سب کچھ میں آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بتاؤ گا ٹھیک ہے ابھی بس اس کے دوسرے پارٹس میں آپ لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی کے لئے اللہ لکھتے ہیں دکھتے ہیں شکریہ